کم عمر گھریلو ملازمہ رزوانہ پر سیول جج کی بیوی کا تشدد کا کیس سیول جج آسم حفیظ کی بیوی اور مرکزی ملزمہ سومی آسم کے ساتھ اگست تک بری زمانت منظور کر دی گئی ایک لاکھ روپے کے مچالکوں کے ایویز بری زمانت منظور کی گئی ہے تفصیلہ جانتے ہیں فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ پوجود ہیں فرزانہ آگاہ کی جائے گا اس حوالے سے مزید جی بالکل ڈسٹیک انسیشن پورٹ کے جانب سے سیول جج آسم حفیظ کی اہلیہ سومی آسم کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت کی جانب سے ایک لاکھ روپے مچالکے جمع کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے عوض یہ زمانت منظور کی گئی ہے تھانہ حمد کے علاقہ میں چند روز قبل یہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا تھا جب سیول جج آسم حفیظ کیا سومی آسم کی جانب سے چودہ سالہ گریلو ملازمہ رزوانہ پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور اس کو ایک بہت ہی بری حالت میں تشویشناک حالت میں بس اڈے پر چھوڑ دیا گیا جیسے ہی اس کی والدہ ان کو لے کر سرگودہ پہنچی وہاں کے ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کروایا گیا جس کے بعد متعلقہ آدار حرکت میں آیا چونکہ بچی کے حالت بہت زیادہ تشویشناک تھی تو اس کو سرگودہ ڈی ایچ کیوٹ سے لاہور منتقل کر دیا گیا تھا وہاں پر پھر اس کی میڈیکل رپورٹ کروای گی میڈیکل رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ چودہ سالہ معصوم گریلو ملازمہ کے جسم پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور اس کے جسم کے بہت سے ایزار ٹوٹے ہوئے تھے جس کے بعد اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس مقدمے میں اقدام قتل کی دفعات سمیت جو نئی دفعات ہیں وہ بھی شامل کر لی گئی اور اس واقعے کا نوٹس وزیر آزم پاکستان شباز شریف کی جانب سے بھی لیا گیا اور فوری طور پر متاثرہ بچی کو انصاف راہم کرنے کی بہکامات جاری کیے گئے تھے ملزمہ نے اس سے قبل لاہور ہائی کوٹ سے بھی عبوری زمانت حاصل کر رکھی تھی لیکن آج وہ اسلام آباد سیشن کوٹ سے بھی عبوری زمانت منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی ہیں سات اگز تک وہ عبوری زمانت پر رہیں گی تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے پہ مکمل میرٹ پر تفتیش کر رہی ہے مقلب پہلیوں سے دیکھا جا رہا ہے دوسری جانب چودہ سالہ گھریلو ملازمہ رزوانہ کی حالت تشویش ناک ہے اور وہ ابھی تک لاہور کے ایک ہسپیٹل میں زیرے علاج ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فضانہ دوسری جانب تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رزوانہ بدستور جنرل ہسپتال میں زیرے علاج ہے پرنسپل پروفیسر فرید زفر کی سربراہی میں میڈیکل بورٹ کا اجلاس ہوا پروفیسر جودت سلیم ڈاکٹر خالد بن اسطم نے اس اجلاس میں شرکت کی پروفیسر فرید زفر نے کہا کہ متاثرہ لڑکی کے علاج کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں زاہر چودری سے جی بتائیے گا بترین تشدد کا شکار ہونے والی گھریلو ملازمہ رزوانہ جو ہے اس کو بدستور جنرل ہسپتال میں زیرے علاج رکھا گیا ہے اور انتہائی نگداش میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہے آج جنرل ہسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فرید زفر کی سربراہی میں جو خصوصی میڈیکل بورڈ ہے پروفیسر جودت سلیم کی جو قیادت میں بنایا گیا تھا ابھی ایک تو اس کی کنڈیشن کیسی ہے اور آج جب ہی آپ نے دوبارہ پھر میڈیکل بورڈ کو جو ہے وہ ہیڈ کیا ہے اس ساری میٹنگ کی ہے تو اس میں کیا اب فردر اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تیہ پائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس کا یہ آلموس چھٹا بورڈ تھا اور اس بچی جب آئی تھی تو اس کی دو تین پرابلمز تھی ایک تو اس نے کھایا پیا نہیں تھا اس کی ایمیون سیٹس گوٹ ڈاؤن تھا اور اس کو کیونکہ ہائیجین اس کی بہت پور تھی تو اس وجہ سے اس میں انفیکشن پھیلا تھا ہم نے پہلے اس کے سارے زخموں کی صفائی کی جس کو ہم ڈپرائیمنٹ کہتے ہیں اس کے کیڑے بیڈے ہم نے سارے صاف کی زخموں میں تھے اس کو ہم نے پلاسٹرز لگایا جو بازو میں فریکچر تھے نیزل کا بھی ہم نے کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی اس کا سچ کرنا نہیں تو اس وجہ سے وہ چیزیں ساری ہمارے پاس آویلیبل ہیں ایکوپنٹ سارے ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہمارے پاس اس طرح کی موبائل ایکوپنٹ بھی ہے جو ہر جو ٹاپ آگ دل لائن لوگ سمجھتے ہیں آئی سوئیو ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں اور ہمارا سٹار بارٹریڈ ہے ہمارے پاس آئین ایسیزے کے علاوہ کرٹیکل کیر کا بھی ایچ آر ہے اور وہ مل کے ایک جو اس کو کرٹیکل کیر کی ضرورت ہے اس کو بہتر سے ہینڈل کر سکتے ہیں تو فسیلٹی ساری موجود ہیں فسیلٹیز موجود ہیں ٹریٹمنٹ کی اور تمام طرح جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو بورڈ مسلسل مونیٹر کر رہا ہے اور اس میں جو بھی نئی چیزیں ایڈ آن کی جا رہی ہیں ان کو فوری طور پر انکارپریٹ بھی کیا جا رہا ہے تاہم ابھی بھی پندرہ سالہ بدقسمت رزوانہ جو کہ بدترین تشدد کا شکار ہوئی اس کو ابھی بھی اٹھالیس کھینٹے اس کی جو ہے وہ صحت کو بہتر ہونے کے حوالے سے آئندہ اٹھالیس کھینٹے بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور حکومت نے بجلی اور گیس بم کے بعد حوام پر پیٹرول بم بھی گرا دیا پیٹرول مہنگا ہونے پر شہریوں میں شدید غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی فوری طور پر کر دیا گیا ہے تب صلات اس رپورٹ میں عدام کی مشکلات کب ہوں گی کم حکومت نے پھر گرا دیا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت ایک دو روپے نہیں پورے بیس روپے کا اضافہ مہنگائی نے پہلے ہی شہریوں کی کمر توڑ رکھی ہے ایسے میں پیٹرول مہنگا ہونے کی خبر ان پر کہر بن کر نازل ہوئی پیٹرول انیس روپے پچانوے پیسے اور ڈیزل انیس روپے نوے پیسے مہنگا کیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی جبکہ ڈیزل دو سو تہتر روپے چالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا وفاقی وزیر خزانہ اساقدار نے پیٹرولیم مسنوات میں قیمتوں میں اضافہ کا سبب آئی ایم ایف کو قرار دے دیا میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے ہم آئی ایم ایف سے معاہدے میں ہیں ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس سے ملک مشکل میں گھرے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کے بعد شہریوں میں شدید غم و غصہ ہے ان کا کہنا ہے کہ آمدنی محدود ہے اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں مہنگائی کا نیا طوفان ڈائیں گی پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ بڑھا دیئے گئے ہیں جیسے کہ ظاہر سی بات ہے عوام جو ہے بے روزگار اتنی ہیں پہلے کم پڑھ رہا تھا ابھی دور کم ہو گئے نہیں ہو رہا ابھی گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا بالکل کان سلوئے ایک تو کام بھی نہیں اوپر سے پیٹرول دیں گا ہو گئے بہت سلوئے جائز ہو رہے ہیں اور کیا کینگائی جائز ہو رہے ہیں عوام کے ساتھ پہلے ہی مہنگائی ہے اور مزید یہ کر کے اور بہران ڈالنے پریشان کر رہے ہیں عوام کو اتنی تنکھا ہی نہیں ہے اتنی بجڑ نہیں ہے اتنی انکم نہیں ہے اوپر سے یہ مزید بہران پریشان کر رہے ہیں اب ہم مزدور پیشان آدمی جو کہ پچھے تیز دار پر ہمارے سلوئے ہیں وہ بھی کمپنیاں نہیں دے رہی ہیں صحیح ہے نا کمپنی بولتے ہیں گورنمنٹ نے تیز دار پچھے دار کے لان کے کمپنیاں بھی پچھے دار پر دے رہی ہیں اس کے پاس بھی جو ہے کمپنیاں نکال لیں گے لوگوں کو اور اس مہنگائی کے اندر آگر یہ پیٹرول ہے اور مزید مہنگا کرتے جائیں گے تو ہم لوگ سے ایسا لگ رہے گا ہم لوگوں کو بھوکا مال دیں گے کیا ہوگا پٹرول لینے بند کر دیں گے عوام کیونہ جب پروش سے بہر ہوگا لوگ پہ کھانے کو نہیں ہیں لوگ یہ کام چھوٹ دیں گے پھر کی کہنا چاہتے ہیں گریب آدمی تو زندگی ہے نتباہ گیتی پہ ہی ہے پٹرول دیں ہر چیز بہت دی ہے جو دھو پٹرول کٹتا میں تو یہی بات کر سکتا ہوں کہ مہنگائی جت سرہ بڑھ گئی ہے ہر چیز مہنگی ہوگی ہے پٹرول بھی مہنگا ہوتا جا رہا گریب آدمی مر جائے گا گریب آدمی نے کیا کرنا ہے جو پٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں اس سے ہمیں شدید خطرال لائک ہیں جتنی بھی پٹرول کی قیمتیں ہیں ناقابل حد تک تجاوز کر چکی ہیں بجلی مہنگی پٹرول مہنگا گیس مہنگی ہر چیز مہنگی ہے کراچے میں پٹرول پمپ خوش ہو گئے شہری پریشان ہے قیمتیں اچانک بڑھنے پر شہر کے اکثر پمپ پر پٹرول اور ڈیزر کی فروخت بند کر دی گئی پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ آئل مارکٹنگ کمپنیز نے ریٹ میں اضافے کو جواز بنا کر سپلائی روکتی ہے شہرہ فیصل گلشن اقبال نورت ناظم آباد گلبرگ فیڈرل بھی ایریا صدر سمید متعدد علاقوں میں پٹرول نایاب ہے اشرف خان سے صورتحال جانتے ہیں اشرف خان بتائیے گا یہاں پہ دیکھا جا ہے کہ جو پٹرولیم مسنوات کی قیمتیں 20 روپے فیزیٹر تک پٹرول اور ڈیزر میں اضافہ کیا ہے جس کے بعد کراچی کے شہری پریشان ہو گئے کیونکہ شہر کے مختلف علاقوں میں پٹرول پرمپس پرائی ہو گئے بنیادی وجہ یہ آئل مارکٹنگ کمپنی نے فیول سپلائی نہیں کی تھی اور ان کو خشہ تھا کہ پٹرول کی مہنگا ہو جائے گا جس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑے گا اب یہاں پہ جو پرمپس ہیں جس کو سپلائی نہیں ہوئی ہے ان کے پاس زخیرہ نہ ہونے کے لئے پر پر فیول کی سپلائی روپ دی ہے جس میں شہرہ سیچل ہے اس کے ساتھ گلشن اقبال ہے ناظران آباد ہے ایلپی ایریا ہے اور ناظر کراچی کے کچھ علاقے ہیں اور ناظران آباد کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ جو پمپس ہیں وہاں پہ وہ فیول سپلائی نہ ہونے کے وجہ سے انہوں نے فروخت بند کر دیئے اور یہ بہت بڑا کنسان ہے کہ دیکھا جائے کہ پٹرول بھی تقریباً 20 روپے کے قریب 19 روپے 90 پیسے اور ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا ہو گیا جس کے باوجود جو ہے چینیوں کو جو ہے فیول نہیں مل رہا ساتھ ہی یہاں پہ آج سکول جو ہے عام تاتے جو دو مہین کی تاتیلات تھی اس کے بعد کھلے تھے بچوں کو گھر لے کے جا رہے تھے ان کو بھی جو موٹ ساکل پہ تھے وہ بھی پریشان تھے کہ ان کو فیول نہیں مل رہا تھا اب یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیول سپلائی کی جو دمیداری ہوتی ہے اوائل مارکٹنگ کمپنی کی ہوتی ہے لیکن اوائل مارکٹنگ کمپنی سے بھی سپلائی نہیں کی چیک ہے بہت شکریہ آپ کا آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا پاکستان منرل سمر سے تاریخ خطاب کہا کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر اس آئی ایف سی کے قیام کو یقینی بنایا حال ہی میں قائم کی گئی سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا قیام تمام شراکہ داروں کو ایک پلیٹ فارم پڑھ لاتا ہے ذرا اپنے ملک پر نظر تو ڈالے برک پوش پہاڑوں سرے کر سہراؤں کے وسط تک ساحلی پٹی سے میدانی علاقوں تک اس طرزمین میں کیا کچھ نہیں ہے مزید کیا کہا ہے جانتے ہیں ہماری نمائندے خصوصی احمد ونزو سے جی احمد بتائیے گا دیکھیں آج اسلام آباد میں پاکستان منرل سمٹ کا انقاد ہو رہا ہے اور انتہائی اہم یہ سمٹ ہے پاکستان میں جو مستقبل میں معاشی معاملات جس طرح آگے پڑھنے ہیں اس کی یہ سمت کا تائم ہے وزیراعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے بھی اس میں شرکت کی ہے مہمان خصوصی کے طور پر اور آرمی چیف نے اس موقع پر ایک تاریخی خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایس آئی ایف سی کے قیام کو یقینی بنایا ہے جو یہ حالی میں قائم کیا گیا ہے سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل یہ تمام شرکتداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے آرمی چیف نے یہ کہا کہ ذرا اپنے ملک پر نظر ڈالیں برف پوش پہاڑوں سے لے کر سہراؤں کی وسط تک سہالی پٹی سے میدانی علاقوں تک اس سرزمین میں کیا کچھ نہیں ہے امن اور خوشحالی کے راستے پہ گامزن رہنا ہی استقامت ہے آرمی چیف نے کہا کہ مدنیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ عوام کی ترقی کا زینہ ہے سورہ رحمان میں اللہ رب العزب نے فرمایا ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلاوگے آرمی چیف نے یہ کہا کہ اگر ہمارا یہ مشترکہ عظم رہا تو پھر آسمان کی بلندیاں ہماری حد اور اس کی وسطیں ہماری منتظر ہیں آرمی چیف نے قرآنی حوالہ بھی دیا اور اس میں واضح کیا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں جو بیرک گولڈ کے سی ایو ہیں اور پریزیڈنٹ مارک بریسٹو ہیں سعودی مائننگ منسٹر ہیں جینئر خالد بن سالے اور دیگر سرمایہ کار ہیں ان کا شکریہ دا کیا جو اس سمیٹ میں شریک ہیں آرمی چیف نے علامہ اقبال کا یہ شیر بھی پڑا تیرے دریا میں توفاں کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے اب سہ شکوہ تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے آرمی چیف نے اپنی تقریر میں بہت طویل اور جامع تقریر کی ہے اس میں یہ بھی کہا کہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں ہمیں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہماری سرزمین بہت سے مادنیات سے مزین ہے اور اس لائیت کو مکمل طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے ہم نے بیرونی سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے کہ پاکستان میں چھپے خزانوں کی دریافت میں اپنا کردار ادا کریں پاکستان کا یہ پہلا مندل سمٹ ہے جو پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں اور آسان کاروبار کے نئے اصول وضع کرتا ہے جنرل آسم منیر نے کہا کہ ہم ایسے سرمایہ کار دوست نظام کو یقینی بنائیں گے جس میں آسان شرائط اور غیر ضروری التوا سے بچا جا سکے آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں جو موجودہ موجود کان کنی کے وسیط تر مواقع ہیں وہ مشترکہ کاؤشوں سے عمل پذیر لائے جائیں گے اور امید کا دامن اس کو تھامے رکھنے اور اللہ رب العزر پر یقین و امان رکھنے پر زہر آرمی چیف نے دیا ہے اور قرآن کریم کے جو سورہ بکرا کی آیت ایک سو پچپن اور ایک سو چپن کی تلاوت کے ساتھ اختتام کیا اپنی اہم تقریر کا اور ہم ضرور تمہیں خوف اور بھوک اور جانو مال اور سمرات سے ازمائیں گے ان پر جب کوئی مسئبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بہت ہی اہم یہ خطاب آرمی چیف کا پاکستان منرل سمیٹ سے ہوا ہے اور اس نے آنے والے دنوں کے جو راستے ہیں اور امید ہے اس پوری قوم کو جو مایوسیوں میں ہے ان کو دلائی ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے اور ہم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم نے کھڑے ہونا ہے بہت شکریہ آپ جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفسر آ جانتے ہیں جی بتائیے گا جمال الدین یہ بالکل انستازت ہے اس طرح دیئے دارت کی جائے عبر گل خان نے جو فرق حبیب کے ناقابل زمان ورن گرفتاری جاری کی ہیں پولیس جو ہے اس نے صدا کی تھی کہ ملزم جو ہے فرق حبیب روپوش ہے گرفتاری کے در تھے کہیں پہ چھپا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے بہت کش کی لیکن مل نہیں رہا ملزم جو ہے وہ روپوش ہے اس کے ورن گرفتاری جاری کیے گئے عدالت میں پولیس کی صدا منظور کرتے ہوئے فرق حبیب جو ہے جو پیٹے ایران ماہ ہے ان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دی ہیں ان پہ الزام ہے کہ تھانہ ریس پورٹ میں مقدمہ درد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پولیس نے اپریشن کیا زمان پارک میں اس وقت جو ہے پولیس پر تشدد کرنے والے ملزمان جو تھے ان کو اکسایا اور ان کی تشدد کرنایا پولیس پر تکل باب پھینکیں گے اس طرح کے اس مقدمے میں ان پہ الزام ہیں اور وہ اس سے قبل جو ہے فرق حبیب جو ہے جو جناح سملا کے سب دیگر مقدمات ہیں ان میں بھی وہ پوش ہیں اور ان میں بھی اس کے ورن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا پشاور سیاست و ملوث نے گران وزراء اور مشیروں کو ہٹانے کا فیصلہ سیاسی وزراء اور مشیرے الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعلا کو مراسلہ اس حوالے سے ارسال کر دیا ہے بہت شاور سیاست میں ملوث نگران وزراء اور مشیروں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیاسی وزراء اور مشیر الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ چکے ہیں الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعلا کو مراسلہ اس حوالے سے ارسال کر دیا ہے وفاقی بیوراکرسی میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے سیکیٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈیویزن ہمیرا احمد کوہدے سے ہٹا دیا ہے سیکیٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈیویزن ہمیرا احمد کو اسٹیبلشمنٹ رویزن ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے بابر شہزاد سے اپڈیٹس دیں گے جی بابر بتائیے گا وفاقی بیوراکرسی میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے سیکیٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈیویزن ہمیرا احمد کوہدے سے ہٹا کر سیکیٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈیویزن ریپورٹ کرنے کی ہدایت کیا ہے جبکہ سی ایور سمیڈا فرہان عزید خواجہ ان کو سیکیٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈیویزن کا تین ماہ کے لیے اضافی چارٹ جو ہے وہ تفضیق کیا جائے اس کے علاوہ جوائنٹ سیکیٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈیویزن کنڈر جلال کو او ایسی سربیشمنڈ ڈیویزن بنا دیا گیا ہے بازابتہ نوٹسکیشن بھی سربیشمنڈ ڈیویزن میں سوالیں کی جاری کر دیئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ لاہور اور اسلام آباد کے بعد کراچے میں کنگ ہاؤس سکول لندن کا احتتاہ ہو گیا سندھ کے وزیر تعلیم سردار علی شاہ تقریب کے مہمانے خصوصی تھے انہوں نے تعلیمی میدان میں سکول کے بہتر کردار ادا کرنے کی امید ظاہر کی ہے اس حوالے سے ہم نہ نسار رپورٹ کریں گے کراچی پی سی ایس ایج بلوک سکس میں کنگ ہاؤس سکول لندن کا افتتاہ ہو گیا افتتاہی تقریب میں وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن ایڈیشنل آئی جی جاوید علم اوڈو ڈیریکٹر پرائیوٹ انسٹیٹیوشن رافیہ مللہ ڈی آئی جی آمیر فاروقی ادکار فہد مصطفیٰ اور دیگر نے شرکت کی تقریب کے آغاز پر شرکہ کو سکول کے چیئرمنٹ ڈاکٹر انڈریو جے کک کا ویڈیو پیغام دکھایا گیا سبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ سکول کراچی میں میاری تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا ایڈیشنل آئی جی جعوید عالم اوڈو اور کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے شہر میں کنگ ہاؤس لنڈن کے کیمپس کے افتتا کو خوش آئند قرار دیا اسکول کے ڈیریکٹر دشان سلیم زکی بولے کہ ہمارا مقصد پاکستان میں تعلیمی میار کو بہتر بنانا ہے تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا اور اسکول کا دورہ کروایا گیا کیامرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ وزیرا اللہ محسن اکبی نے کیمپ چیل کا اچانک دورہ کیا محسن اکبی نے قیدیوں کیلئے کیے گئے بہتر اقدامات کا جائزہ لیا وزیرا اللہ پنجاب نے قیدیوں سے ملاقات کی اور شکایات سنی وزیراعلا نے کیمپ جیل میں کچن اور قیدیوں کو فراہم کیے جانے والے کھانے کا معاینہ بھی کیا ہے وزیراعلا موسن نقوی نے کیمپ جیل کا اچانک دورہ کیا اور قیدیوں کیلئے کیے گئے بہتر اقدامات کا جائزہ لیا قیدیوں سے ملاقات کی اور ان کی شکایات بھی سنی وزیراعلا نے کیمپ جیل میں کچن اور قیدیوں کو فراہم کیے جانے والے کھانے کا بھی معاینہ کیا